السلام علیکم وی ورث ہم آپ کو سلوہ کیچن ویلوگ میں خوش عامدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں ہم سلوہ کیچن میں کافی ٹیم کے بعد ویڈیو اپنوٹ کر رہے ہیں کیونکہ میرے ابو جانا چینل کا ٹیک کی ویزے پہت ہوگئے میرے ابو جان کی ڈیٹ کے بعد میرے دو بھائی پہت ہوگئے اور میں بھائیوں کا صدبہ میرے امی جان نہیں برداشت کر سکے جس کے ویسے میرے امی جان کی ڈیٹ ہوگی ہم اتنی ذہنی پریشانی میں رہے جس ویسے ہم ویڈیو اپنوٹ نہیں کر پائے اب انشاءاللہ میں ٹائم نکال کر ویڈیو اپنوٹ کیا کروں گی پہلے میرے بیٹا ویڈیو اپنوٹ کرتا تھا اب میں کیا کروں گی تو اب میں آپ کو آج مطر حلیم کی ریسپی دوں گی تو میں ایک ریشری بکر لیا اس میں ایک اپ اوئل کا ڈالیا اور دو دن میں نے سائز کے پیاز کٹ کر ڈال دیا جو ہلکا سا برون ہو گیا اس میں تقریبا منداز کے پندرہ جوئے لسن کیا اور تین سے چار انچ ادرے کا پیس موٹا موٹا کن کر ڈال دیا اب وہ ہلکا سا برون ہو گیا اب اس کے اندر میں تقریباً آدھا کلو مٹن ڈال دوں گی دال کر اس کو میں مکس کرنوں گی تاکہ مٹن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چیج ہو جائے تو اب اس کے اندر میں گھر کے بیروز بلکل سیمپل سے مسائلیں ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی تو نمک آپ اپنی مرضی کے ساتھ کم اور زیادہ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کے بعد میں پیسیو ہلار میچ ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون ہی میں موٹی کراش کی ہی میچ ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون میں اس کے اندر خلدی ڈال دوں گی اب سب مسائلیں میں ڈال دیئے اب تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی تاکہ مثالیں جلے نہ اور ان کی بنائی اچھی سے ہو جائے تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اب اس میں بنائی کروں گی تو یہ دیکھیں اس کی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں ایک دالچنی اور ایک بڑی لیچی ڈال دوں گی یہ دیکھیں گوشت نے آئی چھوڑ دی ہے اور اس کی بہت اچھے سے بنائی ہو گئی ہے تقریبا میں ایک لٹر پانی اس کے لئے ڈال کر اس کا تقریبا میں دس مندر سیٹو ٹائم کے لئے پریشر کو پل لگا دوں گی گوش تقریبا اچھے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر میں تقریبا ادھا کلو چینے کی ڈال کو تقریبا میں دو سے تین گھنٹے کا لیپ ہو دیا تھا اب اس کے اندر ڈال گئی ہے ڈال کا تقریباً میں ایک لیٹر پانی کا ڈال کر اب اس پریشیر کو تقریباً میں پانچ منٹ کلی سیچی ٹیم لگا ہوں گا یہ دیکھیں ڈال بہت اچھے سے گل گئی ہے اب اس کے اندر میں نے ایک پا مونگی کی ڈال اور ایک پا مسور کی ڈال اور آدھا پا دلیا اس کو بھی میں تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بہت کر رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر میں نے سارے ڈال دیا یہ دیکھیں اب اس کو میں تقریباً پانچ منٹ سیچی ٹیم لگاؤں گے یہ دیکھیں ساری ڈالیں بہت اچھے سے گل گئی ہیں یہ دیکھیں اب اس کو میں ہاتھ کے ساتھ اس کی حلیم کی بہت اچھے سے گھٹائی کر رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا مٹن حلیم ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی گھٹائی ہو رہی ہے تو اب اس کے اندر میں گھر کے مسالے ایڈ کروں گی بلکل سیمپل سے اب اس کے اندر میں ایک ٹی بسپون گرم مسالہ ڈال دوں گے یہ دیکھیں میں ایک ٹی بسپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں ایک ٹی سپون پیسہ ہوا زیرہ ڈال دوں گے اور ایک ٹی بسپون میں بھونا ہوا اور کرش کیا ہوا زیرہ ڈال دوں گے یہ اچھے سے مکس ہو گئے اور ایک ٹی سپون میں اس میں کاری میچ ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کرنے گی یہ مسال میں بلکل اینڈ پر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ مسالوں کی فشبوہ ہے اور ذائقہ ہے وہ بہت اچھے سے آئے اور ایک ٹی سپون میں ہوتا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر میں نے سبہ دھنیا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مطر حلیم کتنا اچھا سا کیار ہو گئے یہ میں نے ایک ہی جو پین اس میں کیار کیا ہے اس کو گرینڈ نہیں کیا یہ دیکھیں اب میں اس کو تٹکا لگاؤں گی اس کے لئے میں ایک فرائے پین میں ایک کپ پوائل کا ڈال دیا اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹ کے ڈال دیا جب پیاز ڈارک برون کلر کا ہو جائے تو اس میں ایک ٹی سپون دھنیا ڈیرہ ایڈ کر دیں اب اس کو ہلکا سا مکس کریں اور اس سے آر سے دس ہلی میچے کٹ کر وہ ڈال دیں یہ دیکھیں اب مچوں کو اپنی مجھے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے فرائنس کے ساتھ شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور کوئی رسپی جو آپ چاہتے ہیں کہ میں بنا ہوں آپ مجھے کمیٹس بتائیں میں آپ کے لئے ضرور تیار کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ہلیم میں ترکی کو ڈال دیا ہے تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارا ہلیم بن گیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو سرف کریں گے تو آپ بھی کنی بنائیں اور اپنے گھار والوں کو کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو ماشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کے لئے